صرف اور صرف تیس دن کے اندر آپ لوگ یورپ پہن جائیں گے انشاءاللہ اب کیوں ٹائمز آیا کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے آج کے بعد ٹائمز آیا کرنا بند کر دو اور ان چیزوں پہ عمل کرو تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا اس طریقہ کار سے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں یورپ کے اندر اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں اپنے آفیس میں مجود ہوں کال والی ویڈیو میں آواز کا بہت پرابلم تھا جس کی وجہ سے بڑے مسئلہ مسائل درپیش آئے لوگوں کو تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ ری شوٹ کر دوں گا فنلینڈ کا وہ بلکل بیکار تھی مجھے پتہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ آواز کا کوئی سمجھ نہیں تھی وہ انشاءاللہ وہ میں ری شوٹ کر دوں گا وہ بے فکر نہیں آگا آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ 30 دیز کے اندر آپ لوگ یورپ چلے جائیں گے کیسے پوسیبل ہے یہ کیسے ممکن ہے دیکھیں بات کو غور سے سنیے گا چیزوں کو سمجھئے گا بہت سارے لوگوں نے ایک نیا طریقہ نکال لیا ہے پاکستانی ماشاءاللہ جہاں پر بھی جاتے ہیں یہ کچھ نہ کچھ نکال لیتے ہیں جس طریقے سے میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ اس طریقے سے ضرور اپلائی کریے گا اس سے آپ لوگ کے لیے بہت فائدہ ہو جائے گا دیکھیں آپ پاکستان میں بھی تو آپ بیٹھے ہیں ادھر بس آپ سٹرگل ہی کر رہے ہیں سٹرگل بھی کیا کر رہے ہیں بس یوٹیوب کے اوپر ہی آپ کی ریسرچ ہو رہی ہے یہاں پر بھی جو ٹائم آپ ضائع کر رہے ہیں آپ اس ٹائم کو ضائع نہیں کریں آج جو میں طریقہ بتانے جا رہا ہوں اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن بعد میں انشاءاللہ آپ کا ایک مہینہ ہی لگے گا ایک مہینے کے اندر آپ یورپ پہنچیں گے صرف یہ تھوڑا تھوڑی یہ پنجابی کے اندر آپ پی گٹنے ہی پہنے ہی تو ہم کام کوئی بھی ہے تھوڑی سی مشکلات تو اٹھانی پڑتی ہیں بھائیہ بلکہ مشکلات بھی کیا مشکلات مشکلات تو بھزدلوں کے لیے ہوتی ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے تو یہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں اپنی غربت کو قبول کریں اپنے پنڈوں کے ہاتھوں کو قبول کرنا چاہیے انسان کو طریقہ کار سنیں کہ کیا ہے آپ نے ایسا کرنا ہے آپ دریکٹ پاکستان سے جانا چاہتے ہو یورپ میں شنجن میں پاسپورٹ آپ کا فریش ہے اس کے اوپر آپ کو بھی پتا ہے ویزا لینا بہت مشکل ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ کسی اس کنٹری کی طرف جائیں جو یورپ یا شنجن کی ریاست میں سے نہیں ہے جیسا کہ دبائی ہو گیا، قطر ہو گیا، سودیا ہو گیا، بہرین ہو گیا، امان ہو گیا، ملیشیا ہو گیا آپ ایسے کنٹری کا روپ کریں جس کا بھی ویزا ملتا ہے چپ کر کے ورک پرمنٹ لیں چلے جائیں آپ نے ازاد ویزا لے کے نہیں جانا دوسرا آپ نے ویزٹ ویزا لے کے بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں پھر وہ آپ کو زلیلوں خوار کر کے پاکستان بے دیتے ہیں میرا تو ساڑھے پانچ لاکھ خرچہ آ گیا جی ہوتا جاکے اندرسان اپیشی دیو بیٹے تو ہنو پہلے نہیں پتا ہندہ سے کہا اے یہ کام نہ کریں، بہت سارے لوگ ایسے ہم اٹھا گے چلے جاتے ہیں پھر وہاں جاکے زلیلوں خوار ہوتے ہیں، اٹھے جاکے اندر جی اور انکور کھٹے آڑی گل ہوگی کہ پائشن اٹھے تکاں بھی کوئی نہیں اور جیڑے بیٹھے ہو پاغل آپ یہاں سے ورک پرمنٹ لے کے جائیں بھائیہ ورک پرمنٹ کے علاوہ آئیے نہ ہو کہ آپ ازاد ویزے پر چلے جائیں ورک پرمنٹ پاکستان سے لے کے جائیں آپ لوگ ٹھیک ہے آپ ورک پرمنٹ لے کے جائیں گے وہاں جاگے پھر بہت سارے لوگوں نے پیشلے دنوں بڑی جلدبازی کی جلدبازی نہیں کرے جلدبازی میں کچھ بھی نہیں ہوتا شیطان کا کام ہوتا ہے جلدبازی میں آپ سکون سے آرام سے تسلی کے ساتھ کرتے ہیں کام آپ جال جاگے جس بھی جگہ پر آپ جس بھی کمپنی میں ہے جس بھی جگہ پر آپ کو ڈوب ملی ہے وہ ورک پرمنٹ لے کے جائیں بہت مہینگا نہیں ہے چھ ساتھ لاکھ میں آپ کو مل جائے آپ لکھ پر جائیں جتنی بھی سیلری ہے چھج کرے ایک کہ میں مرک کار لے م faster شپ کریں ورہا سکھوٹ گیا ایک وضا این 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 ہو جائے سچےounge آپ کی وہاں پہ بن جائے گی تیسرا یہ ہوگا کہ وہ چھے مینے ویلڈ ہو جائے گی وہ کیسے ایک تو آپ کی سیلری پر منتھ آ رہی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے آپ کی بن جائے گی میرے خیال سے تو آپ کو چھے نہیں آپ کو ایک سال لگانا چاہیے چپ کر کے ٹھیک ہے نا بہت سے لوگ چھے مینے لگا کے بھی جاتے ہیں لیکن لگ جاتا ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے بہت سے لوگوں کا لگ تو جاتا ہے لیکن میرے خیال سے آپ کو وہاں پہ تھوڑی سی بینک سٹیٹمنٹ بھی اچھی بنانی چاہیے ٹھیک ہے تھوڑا سا سٹے کر لیں یار ایک سال آپ پلک چپک دے ہو یارم سال گزر جانتا ہے اچھا وہاں پہ جا کے پھر وہاں سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان میں پتا کیا ایک تو فریش پاسپورٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ فراڈ ہر جگہ جگہ پہ چلنا فراڈ وہاں بھی چلتا ہے یہ نہیں کہ وہاں نہیں چلتا لیکن وہاں پہ یہ سسٹم نہیں ہے کہ آپ لوگ جیسے آپ نے خود اپلائی کرنا ہے جا کے تو زیادہ تر لوگوں کا ریجیکٹ ہو جائے تھا کیوں لوگ وہاں پہ پیسے نہیں لگاتے ہیں اندر لوگوں کو اپوائٹمنٹس ہی نہیں ملتی لیکن وہ وہاں یہ چکر نہیں ہے وہاں یہ ہے کہ اپوائٹمنٹس مل جاتی ہیں ٹھیک ہے نا ویزا کیس ویزا فائل کیسے ریڈی کرنی ہے اپرا بیٹھا ہے بے فکر انشاءاللہ میں سارا آپ کا کروا دوں گا آپ وہاں پر اپنی فائل ریڈی کر کے آگے یورپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یورپ کا ایزا ٹورس ویزا آپ اپلائی کریں ٹھیک ہے چھے مینے بھی آپ کو جوب کرتے ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی سیلری آ رہی ہے جو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے آپ وہ لگ باکی اپنے سارے ریڈی کریں اپنا پروسس کمپلیٹ کریں آپ انشاءاللہ تیس دن تیس دن کے اندر اندر آپ لوگ جا سکتے ہیں اور یہاں پہ ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے جب آپ کو وہاں پہ چھے مینے سال ہو جائے گا آپ پھر یورپ کے لو لیول والے گھنٹری میں اپلائی کریں آپ جیسا کہ اٹلی ہو گیا سپین ہو گیا پرتگال ہو گیا کیونکہ پرتگال میں کام بام تو نہیں ہے لیکن یورپ کے لیے تو اچھا ہے نا یار یورپ میں انٹری مل جائے ہیں یہی چیز چا باکی ہے کہ اگر آپ پاکستان سے اپلائی کریں گے تو آپ کو اس میں تو ایک تو ڈاکومنٹس اتنے چاہیے دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ اپوائٹمنٹس ہی نہیں ملتی آپ کسی بھی دبائی سے یا کسی بھی کنٹری سے اور سے آپ اپلائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ایک مینے کے اندر اندر آپ کو ریپلائی آ جائے گا اور وہاں پہ اتنے ڈاکومنٹس بھی نہیں چاہیے ہوتے ہیں آپ بھی سیلری سلیپس آپ کا جوب لیٹر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کا ایمریٹس آئی چاہیے ہوتے ہیں ہم ایسی آپ کو تقریباً پچیس سے تیس دن کے اندر اندر آپ کو ریپلائی کر دیتی ہے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں تو آپ اگر چاہتے ہو تو آپ اس طریقے سے جا سکتے ہو باقی اگر بہت سارے لوگ مجھے آگے پوچھتے ہیں حلے میں حرام ہوتا ہے نا تو ہاں صحابی آنڈا دھوکھ بھی اندھا ہے کیوں اندھا ہے بہت سارے لوگ آگے مجھے کہتے ہیں سارے کو ڈنکی لگانے کا طریقہ بتائیں وہ اللہ تو بندی ہوئے ہیں ب دھنکی آپ کو پچھلے دنوں پتہ نہیں کتنی موتے ہوئے ہیں کتنا کچھ چھو ہے لوگوں کے ساتھ کتنی مواد ہوئی ہیں لیکن ڈر خوف ہی نہیں ہے کوئی اس لی میں سوچ رہا ہوں تو وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ سوچ رہے ہو گئے کہ میں کوئی لیبر کی کٹیگری میں چلا گیا میں دوسرا کہہ رہا ہے جی میں تو گاڑ کی نوکری کر رہا ہوں میں فلان کی کر رہا ہوں میں فلان کی جب مجھے بیزا نہیں ملے گا بجن کیوں نہیں ملے گا ہر بندے کو ملتا ہے لیبر والے جا رہے ہیں وہاں سے یقین کریں سیکیورٹی گھڑ کے ہی جا رہے ہیں وہاں سے لوگ جو وہاں پہ ٹیکسییں چلاتے ہیں وہ جا رہے ہیں جو لوگ وہاں پہ شوپنگ مالز پہ جوب کر رہے ہیں وہ لوگ جا رہے ہیں لوگ نکل رہے ہیں لیکن اس ٹائم کے اوپر پاکستان میں آپ بیٹھے رہے ہیں کاش اگر مگر چونکے چنانچہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے بس یہ میں آپ کو بتا دیا ہے یا تو یہاں پہ آپ کو ایک بہت سارا ویٹ کرنا پڑے گا بہت سارا ویٹ کوئی بھی نہیں کر س سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات دن بہ دن اتنے ٹف ہوتے جا رہے ہیں معاملات اتنے بسی ہوتے جا رہے ہیں ملکی حالات کو دیکھ لیں اس کے بعد جی مہگائی تو کمر توڑ دی ہے اس نے غریب کی تو یہ حالات ہوئے جا رہے ہیں تھوڑے بہت جڑے پیسے تو اٹھ کو بچی ہے ایک تھے نہ اینا دو نمبر ہے نہ بہرتا نہ پیسے کھواؤ اب فراد کے طریقے کا انہوں نے لگ لگ بنا لیا پھر کہندے جی فرقان بولتا ہے اور فرقان تھتھا ہوئے پھر یہ فرقان بولتا ہے میں تو بولوں گا پھر تو کیوں میرے ملک کو کھاتے ہو پھر کیوں میرے ملک کے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو تو انشاءاللہ آپ کا تیس دن کے اندر اندر ماں پہ کام ہو جائے گا آپ اس لیے جا سکتے ہیں اتنی چادر ویگ کے پیر پلائی دے بہت بڑی جو ہے وہ چھلانگیں نہیں لگائیں ہی در سے بیٹھ کے بات کو سمجھیں سوچیں اچھے دماغ سے سمجھیں اس چیز کو آپ کو کوئی بندہ نہیں یہ بات بتائے گا کوئی بتاتا ہی نہیں یہ مجھے پتہ ہے لوگ مجھے بتا دیتے ہیں آگے دوسرے دوسروں کے پاس لوگ جاتے ہیں مجھے بتا دیتے ہیں آگے سارا کچھ باقی ایک ہے کہ ٹائم زائے نہیں کریں وقت بالکل بھی زائے نہیں کریں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں بنی بنائی پلیٹ میں ملے تو بجن ایسا کچھ بھی ہوتا کوئی چیز نہیں ہے لوگ یقین کریں نوے نوے لاغ ایک کروڑ تک لوگ پیسے لے کے پھر رہے ہیں کہ سارا کوئی بندہ اعتماد والا نہیں پیسے بھی دیتے ہیں ویزا دیں نہیں مل تک رہا یہاں پہ اور بندے بندے نے نوے نوے تریقے کنڈے ہوئے یقین کرو نئی نئی چیزیں آئے دن مارکٹ میں آ رہی ہیں یہ لوگ بیٹھ کے یہ نہیں سوچتے ہیں کہ چلو کچھ لوگوں کا فائدہ ہو جائے یہ سوچ رہی ہوتے ہیں کہ یار انہوں نے لوگ کھانا کی ہوئے ہیں اگر مجھوں انجی کر رہا ہے انجی کر رہا ہے سسٹم نوے انجی بنا لیے انجی بنا لیے یا کسی کو چھے چھے لاکھ لیا کے انہوں نے پلائی کر آ دیئے انہوں نے کہیے کہ اگلی ب مار رہے ہیں ساپا بھی مار دیں دے لاتھی نہیں ٹوٹن دیں دے لوگ کا روپتہ نہیں لگ دو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بڑی قسمت میں ایسا لکھا تھا قسمت چنی لکھے آسے گا تو جیڑک تو اڈے کو نوٹا نا چھے یہ ہو نا دی قسمت چلی لکھے جی لکھیں بھی نہیں سی تو اسی آپ لکھوائے ہیں تو باقی ان چیزوں پر غور کریں تھوڑا سا خیال کریں یار انہوں نے شیئر کرو یقین کرو میری ویڈیوز کو آپ لوگ شیئر نہیں کرتے ہیں یقین کریں دیکھ لو کن کنے بندیاں نے نہیں سبسکرائب کیتا نوٹ سبسکرائبر چیک کر لو کنے پرسنٹ ہے تو سبسکرائبر دیکھ لو میں تو اڈے کو آئی تاں کسی شاید کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں میں بلکل فریق آ رہے ہیں سارا کوئی دیکھ لو تو میں چلا میں تو اڈے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یار صرف اپنے دوست اپنے کوئی رشتے دار ہونا نوی داس دیو کہ یار آؤ اس پلیٹ فرم نا جڑو دیکھو چیزا نو انہوں اگے پھلاو لوگوں میں اوی دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے تو میرا کوئی لقصان نہیں کریں گے ہمیں رہے نا باتوں کو تاکہ مجھے اجازت ہے انشاءاللہ لیگزمبر کے اوپر ویڈیو انشاءاللہ بس تقریبا تقریبا ریڈی ہے تو بہت جلد میں اناؤنس کر دوں گا ایک دو دن کے اندر ہی کیوں میں اس لیے اس میں تھوڑی سی آپ بول رہے ہوں گئے کہ یار پتہ نہیں کی یہ دی کوئی مووی آ رہی ہے یا یہ دا کوئی گانہ آ رہا ہے کہ جڑا انہیں اوڈی ایڈبرٹائزمنٹ کر ر اس میں بات یہ ہے کہ اس ٹائم کے اوپر ہیئر انڈی کے کلوزن ٹائم ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ریسپونس ہی نہیں آرہا ریپلائی نہیں آرہا اس وجہ سے میں تھوڑا سانے ذرا ڈیلا پڑھا ہوں لیکن آپ کو پتہ ہے جب چیزیں زیادہ آ رہی ہوتی ہیں تو میں ایک دن میں دو دو ویڈیو بھی میں پوسٹ کرتا ہوں مصلی کے ساتھ آرام سے جب تک آپ اپنی سی وی کفر لیٹر ریڈی کریں ٹھیک ہے تو اے بیک ہو اے بھی فیمس ہوگی ہیں تو جا اپنا سی وی اپنا کفر لیٹر ریڈی کریں تو نہیں پتا تو مجھے آپ انسٹرگرام پہ پروچ کر سکتے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بیل ایک انگوں کو بھی پریس کر دیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے پیزا